بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کتنے میڈیا چینلز نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ برینٹن ٹیلنٹ اسرائیل وزٹ کر چکا ہے غریدہ فاروقی نے تو اسی وقت ٹویٹ کیا اور اے بی سی نیوز چینل ہو یا دنیا بھر کا میڈیا چینل آپ کو وہ تصویر دے رہا ہے جو پاکستان میں وزٹ کے لیے اس نے استعمال کی تھی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں لیکن کیا دنیا میں آپ کو یہ بتایا جا رہے کہ اسرائیل کے اندر برینٹن ٹیلنٹ نے وزٹ کیا تھا آپ کو غریدہ فاروقی کی ٹویٹ تو یاد ہوگی حقیقت ٹی وی نے ویڈیو بنائی پھر لوگوں نے اس کا برا حال کیا انہوں نے ٹویٹ بھی وہ ڈیلیٹ کی لیکن کیا آپ کو کسی نے یہ بات بتائی کہ پچیس اکتوبر دوہزار سولہ کو برینٹن ٹیلنٹ تین مہینے کے وزٹ ویزے کے اوپر جو ٹورس ویزا ہوتا ہے وہاں پر نو دنوں کے اندر اسرائیل میں رہا وہاں پر اس کی خفیہ اسرائیل کے اہم ترین مساد کے ایجنٹوں سے ملاقاتے ہوئی اوفیشل ذرائع تمام چیزیں بتاتے ہیں کہ وہ کس وقت گیا اور کیا گیا کیا آپ کو کسی میڈیا چینل نے بتایا ہم لوگوں کی کیوں موت واقعہ ہوتی ہے ہم اسرائیل یہودی زینس کو کیوں ڈسکس نہیں کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث کھل کر بتائی ہیں دجال کے حوالے سے کیوں ہم لوگ نہیں کرتے کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا وہ کنٹرول کرتے ہیں اور پوری دنیا کے میڈیا کے کنٹرول کرنے کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے اب آپ اندازہ کیجئے آپ کو یاد ہوگا حقیقہ ٹی وی نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی تفصیل سے بتایا تھا یہ جو اس بندے کا مینیفیسٹو تھا جو آپ کی سکرین پر بھی چل رہا ہے یہ اس میں تفصیل موجود ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جو یہودی اسرائیل کے اندر رہتے ہیں وہ میرے دشمن نہیں ہیں یعنی پوری دنیا کے اندر اس کے دشمن ہیں لیکن اس کے دشمن اسرائیل کے اندر نہیں ہیں آپ کو یہ تمام سنیریو اس کے اندر کیسے اسرائیل اور یہ پورے زائنس شامل تھے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت سورہ اسرہ کی ایک سو چار آیت کو سمجھنا پڑے گا اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے آپ نے اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے آخرت کے وعدے پہ جب تک آپ اس آیت کو نہیں سمجھیں گے آپ اس پورے کھیل کو سمجھ ہی نہیں سکتے دیکھئے اصل کہانی کیا ہے سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ یہ وائٹ سپر میسی اور یہ سب کچھ ڈراما اسرائیل یہودی زائنس کا کریٹ کیا ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ اس حملہ آور نے نیوزی لینڈ کو ہی کیو چنا ہے یہ ہے اہم بات سمجھنے والی پندرہ مئی دو ہزار اٹھارہ کو نیوزی لینڈ کے حیرلڈ اخبار میں ایک خبر آتی ہے کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جیسنڈرہ ایڈرن نے اسرائیل کی مضمت کی ہے اور مضمت کیوں کی ہے اس نے کہا ہے کہ چونکہ اسرائیل کے اندر ایمبیسی کا قیام ٹرمپ نے علاو کر دیا ہے اور اعلان کر دیا کہ اب ییروشالم کے اندر اسرائیل کی ایمبیسی بنے گی ہیڈ کوارٹر بنے گا تو اس پر ستائیس سو لوگ جو تھے وہ پروٹیس کرتے رہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور پچاس لوگ غازہ کے اندر مار دئیے اس پر اسرائیل کے ایمبیسیڈر کو بلایا اور بلا کر شدید اس کی بیزتی کی یہ تھا وہ معاملہ جس کے بعد انہوں نے چوز کیا نیوزی لینڈ کو اور اس کے علاوہ آپ ایک اور کنٹری دیکھئے اس کا نام ہے فرانس فرانس بھی پچھلے دنوں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے اسرائیل کی ایکٹیوٹیز کو دہشت گردانہ کہا آپ اندازہ کر لیجئے جس دن سے اس کے پرائم منسٹر نے یہ بات کیا اس دن سے لے کر ییلو پروٹسٹ آج تک فرانس کے اندر ختم ہی نہیں ہوا اب انہوں نے یہ جو ٹارگٹ چوز کیا ہے وہ اس لیے چوز کیا ہے دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ آخرت میں ان سب کو جمع کر لے گا اب نیتن یاہو کیا کام کر رہے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیجئے یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بیسیکلی مسلمانوں کے خلاف ہے ایک تیر سے انہوں نے کیا ہے چار پانچ شکار مسلمانوں کو کرسچنز کے ساتھ لڑانے کا پورا منصوبہ اس کی آڑ میں نیتن یاہو جو پوری دنیا کے اندر کیمپین چلا رہے ہیں اسرائیل کیمپین چلا رہے ہیں کہ جو یہودی ہے جو دو ہزار سال سے ان کی نسلیں دنیا بھر میں عباد ہیں وہ اپنے وطن کو لوٹیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وطن کو واپس آئیں حقیقہ ٹی وی آپ کو ویڈیو بنا کر دے چکا کہ ایتھوپیا کے اندر سے جو یہودی واپس آئے ہیں اس پر انہوں نے کیا جشن منایا تھا یہ بات بڑی اہم ہے کہ نیتن یاہو نے ایک تیر سے کئی شکار کی ہیں ایک طرف مسلمانوں کو لڑایا ہے اور دوسری طرف ان کے یہودیوں کو پیغام دیا ہے کہ دیکھئے پوری دنیا کے اندر ان کے آپس کے لڑائی ہو رہی ہے صرف ایک لینڈ ہے جو سکیور ہے اور اس کا نام ہے اسرائیل تو آپ اپنے وطن کو واپس لوٹیں جب آپ لوٹیں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا اور اللہ پا کا جو فرمان ہے کہ اس نے تمام یہودیوں کو ایک جگہ ہی کٹھا کرنا ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ لڑانے کی تیاریاں مکمل ہیں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ یہ یہودی زائنس کسی بھی فرم میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں دائش انہوں نے کریئٹ کی پاکستان کے اندر تحریک ہے طالبان اتنی اتنی لمبی داڑیاں رکھی ہوئے انہوں نے خوارج تو تھی ان کے اندر گس گئے داڑیاں رکھی وہ سارا کام کیا یہ دنیا کی کسی بھی تنظیم میں گز جاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اس کی آڑ کے اندر اپنا کام کرتے ہیں اب اس پوری صورت حال کے اندر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہونے جا رہی ہے اور ان کو لڑا کر انہوں نے اپنے تمام یہودی پوری دنیا سے واپس لانے ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آپ اس طرح علاقہ آباد ہو قرآن مجید کا وہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کی لڑائی بھی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد اندازہ کر لیجئے آپ کے کس طرح یہ پوری گیم پلان کریئٹ کیا گیا ہے صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں ان ملکوں کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہے پاکستان کے اندر انڈیا کے ثرو ترکی کے خلاف تو مکمل ان کی ہے نیوزیلینڈ کی پرائیم منسٹر نے جو سٹان لیا ان کے خلاف اور فرانس کے جو پرائیم منسٹر نے سٹان لیا یعنی صرف ان ملکوں کو ٹارگٹ ہے جو اسرائیل کے خلاف ہے یہ وہ اصل چیز ہے جو کسی میڈیا پر ڈسکس نہیں ہو رہی لیکن حقیقہ ٹی وی آپ کو پردے کے پیچھے چھپی کہانی ہمیشہ دکھاتا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں